سوال یہ ہے کہ امام کی اقتداء ہم پر ضروری ہے تو پھر اگر امام رفع ادین نہ کرے اور مقتدی رفع ادین کرتا ہو تو کیا مقتدی امام کی اقتداء کر رہا ہے بلا شبہ کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی اقتداء على الاطلاق نہیں کہا ہے اس لئے آپ نے اس میں کہا کہ جب وہ رکو کرے تو تم رکو کرو جب وہ صدہ کرے تو تم صدہ کرو اس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ روپو صدے وغیرہ میں اس کی اقتداء کرنا ہے اور عمومی لفظ آپ نے استعمال کیا امام اس لئے امام بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اب ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ دیکھئے ہم تو رفع ادین نہیں کرتے ہیں اور آپ ہمارے پیشے نماز پڑھتے ہیں تو آپ بھی نہیں کرنا چاہئے ایسا بعض لوگوں کا اہل حدیث حضرات سے شکایت ہوتی ہے یا ان سے مطالبہ ہوتا ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہاں ایسا صحیح نہیں ہے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر امام وہ نہیں کر رہا ہے تو وہ امام کی غلطی ہے ہماری غلطی نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم نبی کا عمل نہیں چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ یہ دلیل لیتے ہیں کہ امام اس لئے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کرنا ہے تو آپ بتائیے آپ اگر حرم میں حج کے لئے چلے گئے اور امام رفع ادین کر رہا ہے تو کیا آپ حنفی عوام کو یہ کہیں گے کہ تم بھی رفع ادین کرو ایسا کوئی کہتا نہیں ہے میرے علم کے عد تک تو کوئی کہتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں بھئی اپنے جیسی پڑھنا وہاں جا کے وہ اسے ہو کے نہیں آنا ایسا کہا جاتا ہے حاجیوں کو تاقید کی جاتی اپنے جیسا کرنا ان کے جیسا مت کرنا تو یہاں سے آپ میں کیوں تاقید کر رہے ہیں یہاں سے آپ کوکر میں جاتے ہیں آپ کیرلا میں جاتے ہیں وہاں پر اول وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے آپ کیوں رکھتے ہیں آپ ان کے ساتھ پڑھئے وہ رفلِ دین کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ دلیل اہلِ حدیث کو دیتے ہیں دلیل اہلِ حدیث کیلئے نہیں سب کے لئے ہے اور آپ یہ بتائیے کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ امام مسافر ہے اب وہ قصر کرے گا عشاء کی نماز اس نے دو رکعت پڑھی اس کے بعد کیا کرے گا سلام پھیر دے گا آپ بھی دو پڑھ کے ہٹ جائیے آپ کیا کریں گے امام کی سلام کے بعد کھڑا ہونا پڑے گا آپ مقیم ہیں تو اب کہاں گیا امام نے سلام پھیرا آپ نے کیوں نہیں پھیرا آپ کہیں گے اس کی دو ہے نا میری چار آپ کہیں یہ حدیث تو ہے نا پھر امام جیسا کرے ہو جیسا کروں کہیں گے نہیں ہم پر کیا ہے ہم پر چار ہیں لیکن امام کی افتادہ تو ضروری ہے نا اس سے وہ کٹ کٹ کیسے ہوتا اس سے وہ کینسل نہیں ہوتا یہ ایسا ہی ہے دوسری دلیل سے یہ ثابت ہے کہ ہم کو چار پڑھنا پڑے گا ہم کہتے ہیں دوسری دلیل سے ثابت ہے کہ ہم کو رفل دین کرنا پڑے گا تو جب وہ ثابت ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو یہ بھی ثابت اس کو نہیں چھوڑ سکتے اب امام کرے نہ کرے اس کی مرضی اس کی تحقیق آلکھ ہو سکتے دیکھیں ہم امام کو برا نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امام پوری تحقیق کرے اس کی تحقیق سے ثابت ہو کہ رفل دین نہیں کرنا ہے ہم اس کا برا نہیں کہتے ہیں کیونکہ اس نے تحقیق کیا وہ اپنی تحقیق دوسروں پر تھوپ بھی نہیں سکتا ہے میری مانو تو اس سے بڑے بڑے امام گزرے ہیں جو رفلِ دین کرتے تھے امام شاہ بھی کرتے تھے امام احمد کرتے تھے تم بھی مانو پر تہام یہ کہتے ہیں جس کی جو تحقیق وہ کرے جس کی جو تحقیق ہے وہ کرے لڑے دیں اور اپنی تحقیق زبردستی دوسروں پر تھوپے نہیں جس کی سمجھ میں جو آیا تحقیق اس نے کی وہ عمل کرے گا تو امام کی پیچھے مقبضی کو رفلِ دین چھوڑنا نہیں چاہیے